پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں جیل روڈ پر واقعے یہ شہر خموشاں گورا قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے آر ایم شاہد ایک محقق اور تاریختان ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں مسیحی اقلیت کی خدمات کا ایک اندازہ اس قبرستان میں موجود قطبوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے یہاں ملک کے لیے جان قربان کرنے والے سپاہی بھی دفن ہے علم سے اجالہ کرنے والے اساتذہ بھی الفاظ اور آواز سے سما باندھنے والے شاعر اور گلوکار بھی یہ نیز سے ہمارے ملک کے بڑے معروف سنگر تھے گلوکار تھے اور انہوں نے بڑی بہترین بڑی خوبصورت بڑی اچھی غزلیں اور کلاسکر گیت گائے جو پاکستانی فلموں کا بڑا مقبلت کا بحث بنے گورا قبرستان کے یہ آہاتیں ابتدا میں برطانوی راج کے ملازمین کی تتفین کے لیے قائم کیے گئے تھے لیکن قیام پاکستان کے بعد انہیں مقامی مسیحیوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا مسیحی قبرستان پہلے سے ہی اکسسٹ کر رہے تھے لیکن جب کیونکہ انگریز اس دھرتی پر آیا یہاں پر آئے تو پھر دیفنیٹلی انہوں نے اپنے لیے جو قبرستان بنائے تو ان کو نام یہی دیا گیا کہ یہ گورا قبرستان ہے یہاں پر انگریز لوگ جو ہیں وہ دفن ہے پھر اس کے ساتھ ہمیں ورلڈ بار وارن اور ٹو کے جو شہید ہیں ان شہدہ کی قبریں بھی یہاں پر ہمیں ملتی ہیں ڈیٹھ سو سال پرانے اس قبرستان میں بھی قبروں کی ترتیب قطموں کی ڈیزائننگ اور کھلے راستوں سے نظم و ضبط منصوبہ بندی اور کشادہ طرز تعمیر کا وہ تاثر ملتا ہے جو بڑتی آبادی والے لاہور شہر کے اکثر نئے قبرستانوں میں موجود نہیں یہ جو قبرستان ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ دفن ہیں جو ان کی فیمیریز ہیں ایلٹس ہیں ان کے لی مین ہیں میڈل کلاس کے ہیں ہائی کلاس کے ہیں لیکن زیادہ تر اس کے ملیٹری لوگ ہیں جو جنگ کے دوران یہاں پہ یا وڑ وارسکنڈ میں یہاں پہ وہ فوت ہوئے تھے اکثر قطبوں پر دل کو چھونے والے الفاظ عبارتیں اور اشار درج ہیں انیسویں صدی میں بننے والی قبروں کی تزین و آرائش سادہ پتھروں سے جبکہ بیسویں صدی کی قبروں پر سنگ مرمر کی صلیبیں نصب کی گئی ہیں اس پر اسی علیہ السلام کی بی بی مریم کی تصویری ہوتے ہیں قبرستان کی اندزامیہ کا کہنا ہے کہ قبرستان میں جرائم پیشہ افراد کا داخلہ بند اور کورا پھینکنے پر پابندی ہونے چاہیے لیکن انہیں ایسی کوئی پابندی آیت کرنے کا اختیار نہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے قبرستانوں کے حفاظت کا بہتر انتظام کیا جائے تو ان کی تاریخ کی نشانیاں خطے کا تہذیبی ورسہ اور اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والوں کے لیے احترام اور گنجائش کی قدیم روایت آگے بڑھائی جا سکتی ہے جو دنیا کے تمام محذب معاشروں کے تمدن کا حصہ رہی ہے